اوزباللہ امیل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائق صدیقی شو کو فالو کرنے والے تمام دوستوں کو سلام دعا آپ کے لیے اور بہت ساری نیک تمنہیں گوڈ وشیز تشریف لائیے کہ آج ایک اہم موضوع پہ آپ سے بات کریں گے the good news is but it is not confirmed yet کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بہت ساری باتیں میڈیا پہ سننے کو مل رہی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ ہے اس پہ آپ کے تاثرات جانیں گے آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات بھی شیئر کریں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پروگرام جو تو پہلے سے ناؤنس نہیں ہوتا اچانک ہی ہوتا ہے تو جو ساتھی ہیں وہ موجود تشریف لائیں اور جو نہیں ان کو چاہیے وہ شیئر کر لیں اچھا آپ لوگ مجھے ذرا تھوڑا سا یہ انڈیکیشن دیجئے گا کہ آپ کہاں سے پروگرام دیکھ رہے ہیں city, state, country اچھا زیاہ حیدر عزیر والیکم السلام زیاہ راشد عزیر والیکم السلام فیس بک یوزر والیکم السلام اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ساتھی آنے شروع ہو گئے ہیں ریحان مروت ازیر والیکم السلام عزر اقبال والیکم السلام اشرف صاحب بشرا فائق بشرا فائق علی آپ کا last name تو ہمارا نام سے ملتا ہے very good اچھا آپ تمام ساتھیوں کو رمضان کا بالکل یہ آخری اشرہ بھی ختم ہونے کو ہے تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ دعا کیجئے گا میرے لئے بھی پاکستان کے لئے تو کرتے ہی ہوں گے آپ اور دعاوں کی بڑی ضرورت ہے دعاوں کے بغیر زندگی بڑی پسمردہ ہو جاتی ہے اچھا اچھا good news یہ ہے کہ میڈیا یہ discuss کر رہا ہے کس کے کہنے پہ یہ discuss کر رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جلدی رہا ہو جائیں گے اچھا اب دیکھئے یہ کیسا ملک ہے اس کا آئین کہاں ہے اس کی عدالتیں کیا ہیں کہ اب ایک آدمی اوپر سے بیٹھا وہ آرمی چیف اگر وہ کہہ دے گا وہ کیا عدالت ہے وہ عدلیہ ہے وہ آئین ہے وہ کیا ہے دو سو مخدمات ختم ہو جائیں گے وا 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 یہ اچھا ملکہ صاحب ہے ایک آدمی اگر حکم دے دے گا تو دو سو مخدمات جھوٹے ہو جائیں گے پھر وہ جھوٹے تو تھے یعنی وہ ختم ہو جائیں گے ایک آدمی کے کہنے سے عمران خان رہا ہو جائیں گے اور اسی ایک آدمی کے کہنے سے انہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا جھوٹے مقدمات بنائے تھے یا کیا کھیل تماشا بنایا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ بہت کھیل تماشا کیا ان لوگ اچھا دوسری اہم بات اب یہ پروپیگنڈا کرایا جا رہا ہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں عمران خان اب دیکھئے ان بدقروں سے کوئی کہے کہ تم جب کوئی جنگ لڑتے ہو تحریک انصاف کے یا عمران خان کے چانے والے سوشل میڈیا سے تو ذرا صحیح گلفز پہن کے آیا کرو اور وہ تمہیں ایسے پنچ ماریں گے کہ تم اڑ جاؤ گے اب مجھے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ جب کامران خان اور نجم سیٹی جیسے لوگ بھی پریشر میں آکے ان کو اس اینگل سے ڈیفینڈ کریں کہ جھوٹ بولنا پڑے ایگزیجریشن کرنی پڑے یا بدعقلی کی دلیلیں دینی پڑے جس سے ثابت ہو جائے کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ when you try to define someone اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو define کر جاتے ہو تمہاری اقل کے مطالق علم کے مطالق اندازہ ہو جاتا ہے تم شکایت کسی اور کی لگا رہے تھے لیکن تم expose ہو جاتے ہو کہ تمہاری اقل تمہارا تجربہ تمہارا علم کیا ہے اب یہ propaganda کرایا جا رہا ہے کہ وہ این ارو مانگ رہے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے اب یہ انہوں نے ہمارے پورٹ میں گیند پھیکی ہے نا اب ہم واپس پھٹتے ہیں گیند تو یہ تو چلتا رہے گا بھائی آئیے catch me if you can آئیے کیجئے debate کیجئے بحث کیجئے آپ جھوٹ کو support کیجئے ہم سچ کے ساتھ اپنی جنگ لڑیں گے دیکھئے این ارو کون لیتا ہے اگر یہ الزام آپ عمران خان پہ لگائیں گے تو ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ جو عقل اور فہم کی بات ہوگی جھوٹ وٹ کا چکر نہیں ہے سیری سی یہ بات رکھنی چاہیے ان کے سامنے کہ تم یہ بتاؤ این ارو کون مانگتا ہے این ارو وہ مانگتا ہے جو پھسا ہوا ہوتا ہے جس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں چھوڑا گیا تو اس کے مزید انکشافات ہو جائیں گے اس کے جرم کے اور وہ اور زیادہ پکڑا جائے گا ٹھیک ہے اس کے لیے وہ این ارو مانگتا ہے ڈیل کرتا ہے اور کچھ دے کر کچھ جان چھوڑا کر اپنی بھاگتا ہے اب پہلی بات ہی ہوگئی کیا این ارو وہ مانگتا ہے جو پھسا ہوا ہوتا ہے جو جو ڈیل چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کنفرم ہے کہ این ارو وہ جانتا ہے جو پھسا وہ نہیں ہے وہ این ارو تھوڑی مانگے گا جو بالکلیر ہے وہ کیوں آجا کے آپ سے کہے گا مجھے این ارو دے دو کس لیے کوئی کیس ہی نہیں ہے یہ تو ہوئی آپ کی بیس یہ اپنے ذہن میں سجا دیجئے اب آئیے دوسرے میرا ارگومنٹ کی طرف یہ یہ فرمائیے گا ان سے پوچھئے کاملان خان سے یہ فرمائیے گا فسا ہوا کون ہے اس وقت جی فسا ہوا اس وقت آسم منیر ہے اسٹیبلشمنٹ کا امیج ہے یہ یہ لوگ فسے ہوئے ہیں اچھا اب کہیے کہ بھئی کوئی اس کا لوجک بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ فسے ہوئی یہ ہیں تو اس کی کیا لوجک ہے میری میں کیوں ایسا کہتا ہوں کہ یہ فسے ہوئے ہیں دیکھئے ریزن نمبر ون کوئن نمبر ون عوام ان کی بات نہیں مان رہی بھئی دھاندلی سے آپ نے الیکشن کرا لیے دھاندلی سے اور کتنی شرم کی بات ہے کہ دھاندلی سے الیکشن کراتے ہو اور قرآن شریف پہ حلف لیتے ہو کتنی بے شرمی بے ہیائی کتنی زلد کی بات ہے اچھا وہ حکوم پھر دھاندلی سے پھر حکومت بھی منوالی یہ سب ہم نے آپ نے دیکھا نا خود اپنی آنکر سے الیکشن بھی دھاندلی سے جیت لیا الیکشن جیتا دھاندلی سے حلف لیا قرآن پر حکومت بھی فارم ہو گئی لیکن حاصل کچھ نہیں ہو رہا عوام کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے یہ سیری سی بات ہے نا اچھا دوسری پوائنٹ دیکھئے یہ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے خود حکومت کو وزیر آزم کو وہ جو بنے لال بہدر شاستری کیا نا میں چاچا ٹڈے کا شہباز شریف ٹھیک ہے نا اس کے دل اس کی روح میں یہ بات کلیر ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہے پھر اداسی ہے غمگین شاہ میں ہوں گی تو اس کو پتا ہے اس کے ایک ایک وزیر کو پتا ہے وہ جو آج کل آپ اس میں ایک دوسرے کی طرف جو پھیکتے ہیں ایک دوسرے وہ ٹیکس کرتے ہیں اس میں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ تمہارا کیا بنے گا فلانے فلانے تمہارا کیا بنے گا اچھا وہ کچھ فلمی دائر آگے میں خیر ان کو یہ احساس ہے کہ حکومت نہیں چل رہی انہوں نے حکومت بنوالی حکومت عوام مطمئن نہیں ہے خود حکومت کو پتا ہے کہ وہ نہیں چل سکتے پوائنٹ نمبر تھری دیکھئے جہاں یہ صورتحال ہو کہ اسٹیبلشمنٹ خود یہ جرنیلوں کو خود ان کی ٹانگیں کاف رہی ہوں ٹھیک ہے نا حکومت کو خود احساس ہو کہ وہ غلط ہیں چلنی پا رہے ہیں اور اس کے بعد سرمایہ کار یہ سوچیے وہاں پہ کیوں آئے گا جہاں پہ امن و امانی نہیں ہے جہاں یہی نہیں پتا ہے کہ یہ حکومت کتنی دیر کے لیے ہے وہاں سرمایہ کار کیوں آئے گا سرمایہ کار آج بھی بھاگ رہا ہے آنی نہ آئے تم جھوٹی وہ کیلکولیشن کروا دو حساب کتاب نمبرنگ میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے جی چاہے ویسا آپ پروف کر دیجئے ٹھیک ہے اور ایک اور اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ ان کو بھی پتا چل گیا محترم ظل الہی آسم منیر صاحب کو کہ جو قرض دینے والے لوگ ہیں وہ بھی دیر کوائٹ ہیسٹنٹ کے بھئی ہم ان کو کیا قرضہ دیں یہ سالے کب بھاگ جائیں گے یہ کیا ہوگا پیشے کام آرے قرض دینے والے بھی تو بھئی کچھ تو دیکھیں گے تو یہ ساری وجوہات ہیں ان کی عمران خان کے پاؤں پکڑنے کی کہ ماں باپ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہم سے نہیں ہو پا رہا اب ایک صورت صرف آخری ٹرائی یہ کر رہے ہیں اور وہ کہاں کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں کئی مرتبہ پہلے بھی اپنے پروگرام سے بتا چکا ہوں یہ سب چیزیں آپ دوستوں میں ڈسکس کیجئے گا آج کی ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنے خیالات سے نوازی گا ان کی آخری جو ٹرائی ہے وہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سعودی عربیہ سے ریکوڈک کا خزانہ بیچ کر اس سے یو اے ای سے پچیس پچیس بلین ڈالر مل جائیں تو ان کے گھروں کے دیئے چراغ جل جائیں غریب کے تو بج چکے ہیں بجا چکے ہیں یہ یہ ان کے ہاتھ گھی میں اور سرکڑائی میں ہو جائے پچیس بلین بڑی ایماؤنٹ ہوتی ہے ڈالر میں ذرا کلکولیٹ کیجئے اگر وہاں سے ذرا سی بھی نہ ہو گئی تو یہ ہاتھ نہیں اپنا سر بھی امران خان کے قدموں میں رکھیں گے کہ سرکار آپ آئیے آپ آئیے ہم سے نہیں بس دیکھیں ایمیج جو ہے ان کا پہلے یہ خراب ہو چکا ہے جرنیلوں کا فوج کا نہیں فوج کو برا مت کہنا فوج کو اپنے دل سے مت اتارنا کیونکہ فوج تو ہماری ہے ہمیں پتا ہے ہمارے سپاہی کی جان ہمارے سپاہی کی قدر ہمارے دل میں ہے ہاں جو یہ غازب قصف کے جرنیل ہیں جو ہوتے ہیں چند ان سے ہمارا اختلاف ہے کھل کے اور کرنا چاہیے بلنہ صدار کیسے ہوگا تو یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اب ان کو پاؤں پکڑنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے عمران خان کے اچھا اس کی مقبولیت اس کی سب سے بڑی احساس کیا ہے ان کے پاس تو گن ہے اس کی گن کیا ہے اس کی بیس کیا ہے اس کی بیس عوام ہے اچھا اب آپ ایک چیز دیکھئے گا یہ ثبوت آپ خود دیکھیں گے جو چیزیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے مخالفین کو بھی دکھائیے گا پہلے دن سے آج تک انہوں نے جتنے ستم ڈھائے ہیں جو بند پڑا انہوں نے کیا اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کتاب الافوادین عورتوں سے انٹرویو کروا دیئے جو جی چاہے کر دیا اس کی شہرت اوپر گئی ہے نیچے نہیں آئیے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے رسوہ کرتا ہے بڑی صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس درجہ کرسمیٹک بنائے تو اس کی جو قوت ہے اس کو تم نے اس کی پارٹی میں پھوٹ ڈلوا کر اس کے لوگوں سے پریس کانفرنس کرا کے اس کو وعدہ معاف گواہ بنا کے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اس کا ووٹر جو ہے وہ وہ نہیں کر سکتا اچھا عموان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو پکڑ کے بند کر دیں اور جیل میں تو چھ مینے کے بعد چھوڑیں تو وہ کہہ دیتا اچھا ٹھیک ہے اب میں معافی کا سیاست سے تائب ہو گیا اب میں نہیں کرتا پی ٹی آئی کے چانے والے نو مہینے کے بعد آئے ہیں یا جیل سے جب بھی آئے ہیں وہ آگر دوبارہ وہیں کھڑے وہ ان کو ملتے ہیں کہ نہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ حیران ہے آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی کی پٹائی جب کر دیں تو پھر بندہ وہ ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اس طرح سے وہ واپس آکے بھی کہتا ہے میں وہیں کھڑا ہوں جا پہلے عمران کے ساتھ کھڑا تھا یہ حقیقت ہے اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں آپ میں ساتھ شیئر کیجئے آج کا مختصر پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ اگر فرصت ملی تو پھر دوبارہ حاضر ہوں گے زویا آزم لکھتی ہیں سر پلیز شیئر مور ویڈیو زویا کہاں سے ویڈیو اور زیادہ شیئر کریں روز تو ایک کرتے ہیں روز بھی ایک ویڈیو شیئر کرنا جو ہوتا ہے وہ کافی کام ہوتا ہے اور دوسرے بھی غم ہیں غمیں زندگی میں اس سیاست کے سوا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہاں آپ لوگوں کی بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں اور بہت سی جگہ میں مختلف طریقوں سے میرے پروگرام جو ہیں ان کو بینڈ کیا وائے کم کر دیا ہے اس کو ٹیپرڈ کر دیتے ہیں میرے پروگرام کو بہت زیادہ تو خیر مجھے اس کی پرواہ نہیں آپ لوگ شیئر ضرور کیجئے گا ہمارا چینل ایف آئی صدیقی شو اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا اچھا سفدر خان لکھتے ہیں جرنیل اور چور لٹیر ملک کو نہیں ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں جرنیلوں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے خان صاحب وہ انہوں نے جتنا زلیل کیا اور جو غداری کی ان کے مزے اور لوٹ مار ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے صرف ایک بار خان آ جائیں انہوں نے وارننگ بھی دی تھی کہ اس دفعہ نہیں بچو گے اچھا سفدر صاحب خان نے ایک بات کہی تھی تاریخی بات کہی تھی کیا ہے وہ لائن یاد کیجئے خان نے ایک بات کہی تھی بعض الوقات انسان کے موہ سے ایسے چملے نکل جاتے ہیں جو تاریخ اور سچ اور ثبوت بن جاتے ہیں اس نے کہا تھا اب یا تو پاکستان بچے گا یا یہ کرب سیاستدان بچیں گے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اگر تم نے اس کو قتل کیا عمران خان کو تو کیپی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا بلوچستان میں پہلے سے تحریح چل رہی ہے ہو سکتا ہے وہ مل کے علق ہو جائے آج تم نے اس کا منڈیٹ نہیں مانا اس کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز پینٹریٹ کر چکی ہے اور وہ اس کو روک رہا ہے وہ اس کو روک رہا ہے وہ اس کو روک رہا ہے ابھی اب ان کو اپنی بدماشی کو ٹپٹ کرنا چاہیے سلوٹ ہے اس کو کہ وہ ان جذبات کو روک رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہوا نہ دو آپ یاد کیجئے شاندانہ گلزار کا وہ بیان کہ عمران نے کہا کہ اگر وہ باہر آ گیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا وہ باہر آیا اور انہوں نے قتل کرا دیا تو بس سمجھئے کہ پھر کیا ہوگا مروت نے ابھی اپنی الگ سے یوٹیب بنانے کی وہ کی تھی میڈیا کا الگ سل بنائے گا یہ الگ الگ کا جب لفظ گھروں میں شروع ہو جاتا ہے نا میرا کھانا الگ تمہارے سے یہ الگ یہ الگ وہ الگ تو پھر الگ ہی ہوتا ہے معاملہ یہ سوچ اس نے ابھی اس کو ڈاٹ آیا مروت کو ختم کروا دیا ان کا سب میڈیا میڈیا سل جو وہ بنا رہے تھے یار ان کے ایک سو پندرہ عرب روپے کے پی کیا واپ دیجئے ان کو کیوں نہیں دیتے خود دیاشی کے لیے تین عرب کا وہ ہیلیکاپٹر خرید رہی ہے پنجاب کی وزیراعلا دو کڑور تیتالیس لاکھ کے ٹائر بدل با رہی ہے ان کے ایک سو پندرہ عرب روپے وہ صوبہ کیسے چلے گا ان کے پیسے دو یہی بنگالیوں کے ساتھ کیا تھا یہی بلوچیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ گیس ان کیاں سے نکلے اور انہیں نہ ملے سونے کے زخائر ان کے اور حملے اڑیں یہ نہیں ہوگا عمران خان کی سوچ نمبر ون پیٹریوٹک پاکستانی سوچ ہے اور پیٹریوٹک پاکستانی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وی آر یونائٹڈ فر پاکستان پاکستان ایک ہے اور اس میں جو نائن صافی کرے گا اس کو مار کے ہم ٹھیک کریں گے اور پاکستان کو ایک رکھیں گے یہ ابھی تک اس کی سوچ ہے اور ہونی چاہیے اور یہی طریقہ ہے ان سے احتجاج کر کے وہ لوگ اور آج یہ یہ جرنیل اور یہ جو موسن نقلی جیسے لوگ یہ توڑ بھی یہ یہ ظلم کر بھی نہیں سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی عوام جو ہے عوام کی بات کر رہا ہوں ان جو غادریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ ہر دوسرے پاکستانی کے حق کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہوتی ہے چاہے وہ سندھ کے لوگوں کے پی کے لوگوں بلچستان کے لوگوں پنجاب کی عوام ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے پنجاب کی عوام بنگالیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تھی سچ بولیے اتنی حمایت کبھی نہیں کرتے تھے ان کی اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو کبھی کوئی نقصان نہیں پچھا سکتا کیونکہ جو ہیں وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا جانتے ہیں اور وہ مو سے صاف صاف کہنے لگتے ہیں تو یہ جو غادری جائے ہیں موسن نقویوں آسے منیروں یا کوئی بھی ہوں یہ انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے ہاں آپ کو اٹھ کے اپنا حق مانگنا ہے within the boundaries اور وہ ملے گا انشاءاللہ عزت علی لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی باتیں کچھ حوصلہ دیتی ہیں کہ شاید کچھ بہتری آ جائے ورنہ تو جو ہو رہا ہے کچھ اچھائی کی امید نہیں نہیں میرے بھائی عزت علی اللہ تعالی آپ کو مزید عزت دے کہ آپ کا نام کتنا خوبصورت ہے عزت علی ساری عزتیں تو اسی علی کے لیے ہیں اچھا دیکھئے بات یہ ہے کہ امید قائم رکھنی ہے گھر کی خاطر وہ کیا موج بڑھے یا آندھی آئے موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے یا ہے تو اپنا نا فائٹ کریں گے ان کو بھگائیں گے دیکھئے وقت ثابت کر رہا ہے میں ایک عرصے سے یہ بات پریچ کرتا ہوا چلا رہا ہوں کہ اٹھو اپنے حق کے لیے اور عقل کے ساتھ دلیل کے ساتھ وزیزم کے ساتھ ہم مسلسل امران کا سوشل میڈیا جو ہے میں ان کو ڈیفیٹ دے رہا ہے کیوں ڈیفیٹ دے رہا ہے نمبر ون ہم حق پر ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت حمایت ہمیں آسل ہے نمبر ٹو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بغیر غرص کے کام کرتے ہیں کوئی پیسے نہیں مانگتا کسی سے اپنی جیف سے لگاتے ہیں ان کی مخالفت کا ان کے سوالات کا بالکل صحیح تجزیہ کرتے ہیں پھر ان کو پنچ دیتے ہیں پھر ان کو چیلنج دیتے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے امجد حسین صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کچھ سلامت رکھے حالات بہت خراب ہیں اچھا اب امجد صاحب حالات بہتری کی طرف جائیں گے کیوں جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچ جائے خرابی کی تو پھر اس کو بہتری کی طرف بھی پلٹنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہوتی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہوتی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ ازر اقبال صاحب لکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا آخر یہ چاہتے کیا ہیں ازر یہ وہی چاہتے ہیں دینیرو مال بنانا چاہتے ہیں لوٹا چاہتے ہیں اختیار چاہتے ہیں ستر سال سے یہی یہی طبقہ ہے یہ جرنیل ہے یہ نون لیگ ہے وہ پی 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 ہے یہ وہ سب لوگ ہیں جو ستر سال سے یہی کر رہے ہیں برنہ منوں میں ترقیدیں کر لی ہوتی اور ایک سچا ملا ہے اب اتنے عرصے میں لیڈر تو اس کو جیل میں بند کیا ہے اب مجبور ہو رہے ہیں کیوں سب کچھ کر لیا پھر بھی حالات کنٹرول میں کیوں نہیں آرہے بھئی میں بھی کہنا تھا آپ سے دھاندی بھی کرا لی الیکشن بھی چھین لیا بلہ بھی چھین لیا نشان بھی چھین لیا سب کچھ چھین لیا لیکن قوم جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آرہے یہ دیکھئے کہ جب انہوں نے بلے کا نشان چھی رہا تھا تو قوم کی ذہانت دیکھئے میں کہتا ہوں نا پاکستانی جینئس لوگ اب جو ناخاندہ لوگ ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ اتنے بہت سارے نشانات اور نام ہوں گے وہ کیسے پہچانیں گے بلے کا تو نشان نہیں ہوگا جو امیدوار پی ٹی آئی کا ہوگا اس کا نشان ایک نیا نشان ہوگا وہ کیسے سمجھے گا تو ذہین لوگوں نے ایک کام کیا یہ دیکھئے اپنی قوم کی برے کام تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھے کام دیئے ذہانت دیکھئے اس ٹیم چھوٹی سی بنوا کے لا کے چاچا جی کے ہاتھ اتھے لا دیتی کہ چاچا جی جتہوں اے نشان بیکھو اتھے ہی مور لانی ہیں اپنے ہاتھ پہ مور لگا دی اس کینڈیڈیٹ کی چھوٹی سی مور بنوا کے لیا ہے مور بنانے والے سے ان سے لگا دی تاکہ یاد رہے چاچا جی کو جو پڑھ نہیں سکتے کہ جہاں پہ یہ نشان دیکھنا وہاں پہ مور لگا دینا کیا جینئس لوگ ہیں اور کیسے شکست دی تاریخی شکست دی بلہ چھین لیا کاغذات نامزدگی چھین لیے اس کو اٹھا کے بند کر دیا سب کچھ کر لیا نا آپ نے وہ پانی کہاں سے ہے وہ اپنا رستہ بنانا جانتا ہے ہم دریاں ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے جس صد بھی چلیں گے راستہ ہو جائے گا آپ سب سے اجازت چاہوں گا اپنے ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے اور انشاءاللہ تعالی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ ہمیں اور آپ آج کے پروگرام کو شیئر ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے پروگرام کو شکریہ ہے من عجل کو شکریہ ہے جرک کے ساتھ پروگرام کو شکریہ ہے موسیقی